اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کیپیسٹر اور کیپیسٹنس کیپیسٹنس کا ٹاپک انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آج اس لیکچر کو میں کچھ کوسٹنس کے ذریعے ایکسپلین کروں گا ان کوسٹنس کے ذریعے آپ کو کیپیسٹر کا کنسپٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیپیسٹر کیا ہے اور اس کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں کیپیسٹر کو ڈیفائن کرتا ہوں اور ساتھ میں کیپیسٹر کی کانسٹرکشن کو بھی سمجھاتا ہوں اس کے بعد ان کوسٹنس کے ذریعے ہم کیپیسٹر کو ایکسپلین کریں گے تو کیپیسٹر کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is a device which is used to store the charges یعنی کیپیسٹر ایک ایسا device ہے جس کے طرح ہماں charges کو store کرتے ہیں اس کی کانسٹرکشن یہ ہے کہ it consists of two conductors جس کو ایک ڈائیلیکٹرک کے طرح سپریٹ کیا ہے ہر ایک کانڈکٹر کو ہما plate of the capacitor کہتے ہیں ہم in other words یہ کہہ سکتے ہیں کہ it consists of two plates جس کو ایک ڈائیلیکٹرک میٹیریل کے طرح سپریٹ کیا گیا ہے ان میں سے ایک plate of the capacitor connect کیا گیا ہے with the positive terminal of the battery جس کے وجہ سے اس plate پہ positive charges آ جاتے ہیں اور دوسرا plate connect کیا جاتا ہے with the negative terminal of the battery جس کے ذریعے اس plate پہ negative charges آ جاتے ہیں اور ان دونوں plates کے درمیان ایک ڈائیلیکٹرک میٹیریل رکھا جاتا ہے جس کے طرح ان دو plates یا دو conductors کو separate کیا جاتا ہے تو یہ ہے اس کی کانسٹرکشن اب پہلا question یہ ہے کہ ہم charges کو کیوں store کرتے ہیں ایک capacitor کے طرح ہم charges کو کیوں store کرتے ہیں کیا ضرورت ہے charges کو store کرنے کی تو اس کا انصر یہ ہے کہ main مقصد ہمارا energy کو store کرنا ہے charges کو store کرنے کے ذریعے ہم capacitor میں energy کو store کرتے ہیں اب second question یہ ہے کہ energy کو ہم کیسے store کرتے ہیں charges کے طرح تو اس کے لئے میں suppose کرتا ہوں ایک consider کرتا ہوں one plate of the key capacitor یہ positive plate of the key capacitor کو میں consider کرتا ہوں اور suppose کرتا ہوں کہ اس پہ کوئی charge نہیں ہے تو اس کے پیسٹر کو charge کرنے کے لئے میں ایک source of energy connect کرتا ہوں جیسے کہ battery ہے جس کے طرح میں charges کو store کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس device کے طرح only one charge کو store کرتا ہوں positive charge جس کو میں نام دیتا ہوں q1 اب اس q1 کی وجہ سے electric field produce ہوتا ہے جب میں یہاں پہ دوسرا charge لے آتا ہوں تو یہ electric field اس q2 یعنی دوسرا charge کا نام ہے q2 اس کو repel کرے گا یا ہم کہتے ہیں یہ دونوں charges ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں تو اب ہم second charge q2 کو store کرنے کے لئے کیا کریں گے اس پہ work کریں گے electric field کے حلاف جب ہم second charge q2 کو اس plate پہ لانا چاہتے ہیں تو ہم actually work کرتے ہیں اور یہ work done store ہوتا ہے as a electric potential energy means کہ ہم جب charge store کرتے ہیں کہ پیسٹر کے plates پہ ہم work done کرتے ہیں اور وہ work done store ہوتا ہے as a electric potential energy تو ہم energy کو اس طرح store کرتے ہیں اگر میں نے تیسرا charge لے کے آنا ہے اس plate پہ store کرنا ہے تو i need to do more work اور وہ work بھی store ہوتا ہے as a electric potential energy تو جتنی charges زیادہ store ہوتے ہیں اتنی electric potential energy زیادہ store ہوتی ہے اب ایک اور question ہے کہ energy کو ہم کیوں store کرتے ہیں حالانکہ ہمارے daily life میں بہت سارے devices ہیں جس کے طرح ہم energy کو store کرتے ہیں even though کہ کیپیسٹر کو ہم جس device کے طرح جس energy device کے طرح store کرتے ہیں اس کے پاس already energy ہوتی ہے جیسے کہ battery یہاں پہ ہم use کرتے ہیں اس battery کے پاس already energy ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ energy storing device ہے یہ battery تو پیسٹر پہ energy store کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ایک question ہے اس کا انصار یہ ہے دوستو کہ ہم different energy devices different مقاصد کیلئے use کرتے ہیں جیسے کہ ہم کی پیسٹر use کرتے ہیں فین میں پنکے میں سیلنگ فین میں ہم کی پیسٹر کو use کرتے ہیں کیوں use کرتے ہیں حالانکہ فین کو ہم connect کرتے ہیں with the battery یا وابڈہ سے جو ہمارے پاس energy آتی ہے اس کے ساتھ وہ connected ہوتا ہے energy quality وہاں سے آتی ہے لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ ایک دوسرا energy device یعنی کہ کی پیسٹر یہاں پہ لگاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جو بھی electrical device ہو اس کو start کرنا مشکل ہوتا ہے start کرنے کیلئے زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے bulk میں energy چاہیے ہوتی ہے تو پنکے کو start کرنے کیلئے زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے اور battery کی energy جو ہوتی ہے وہ enough نہیں ہوتی ہے اس کو start کرنے کیلئے یا وابڈہ کی جو energy ہے جو وہاں سے بھیلی آتی ہے وہ enough نہیں ہوتی ہے تو کی پیسٹر کیا کام کرتا ہے وہ energy کو store کرتا ہے اور پھر bulk میں energy پنکے کو دے دیتا ہے زیادہ energy پنکے کو دے دیتا ہے تو پنکہ چلنا شروع کر دیتا ہے اس کے لئے آسانی ہوتی ہے اس طرح اور بھی جس کو start کرنے کیلئے زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پیسٹر کا main مقصد یہ ہے energy store کرانے کا کہ اگر ہمیں زیادہ energy چاہیے ہو short time کے لئے زیادہ energy چاہیے ہو تو ہم کی پیسٹر ریوز کرتے ہیں جو آپ کے موبائل میں بیٹری ہے یا آپ کے گھر میں جو بیٹری ہے یہ زیادہ time کے لئے کم energy دیتے ہیں ہم جب موبائل کی بیٹری کو کرتے ہیں تو وہ ایک دن تک چلتی ہے وہ بلک میں ایک ساتھ ساری energy موبائل کو نہیں دیتی ہے slowly gradually energy دیتی ہے تو اسے وجہ سے وہ بیٹری زیادہ دیر تک چلتی ہے لیکن کی پیسٹر جو energy store کرتا ہے وہ within seconds within microseconds وہ جس device کے ساتھ connected ہوتا ہے اس کو energy دے دیتا ہے اور یہ کی پیسٹر مسلسل charge ہوتا ہے اور مسلسل جتنی energy charge کرتا ہے وہ ایک دم پنکے کو یا دوسری devices دے دیتا ہے جس کے وجہ سے پنکہ تیز چلتا ہے اور start ہونے میں کوئی مسلہ نہیں ہوتا تو کی پیسٹر میں energy store کرنے کا main مقصد دیا ہے اس کو ہم مختلف مقاصد کیلئے یوز کرتے ہیں آپ کے موبائل میں جو کیمرہ ہے اس کے ساتھ ایک فلیش لگا ہوتا ہے وہ فلیش چونکہ زیادہ روشنی دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کی پیسٹر لگا ہوتا ہے خلانکہ یہاں موبائل میں battery بھی ہے لیکن وہ battery فلیش کو زیادہ energy نہیں دے سکتی تو اس کے ساتھ ایک کی پیسٹر لگا ہوتا ہے وہ کی پیسٹر زیادہ energy فلیش کو دے دیتا ہے تو جو اسے ہم تصویر کنجھتے ہیں تو پیسٹر کے پاس جتنی energy ہوتی وہ ایک دم فلیش کو ملتی ہے اور فلیش ہمیں زیادہ روشنی دے دیتا ہے ان مقاصد کے لئے ہم کی پیسٹر کو use کرتے ہیں اور energy ہم کی پیسٹر میں اس لئے store کرتے ہیں throw charges اب دوسری بات یہ ہے کہ پیسٹر کے پلیٹ کے اکراس جتنی ہم زیادہ charges store کراتے ہیں اس کے اکراس potential اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جتنی number of charges ہوتے ہیں اتنی electric potential across the plate of capacitor ہوتی ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ q is directly proportional to potential across the plates of the capacitor اور اس کو میں لکھتا ہوں q is equal to c into v یہ پہ c constant ہے اس کو ہم کہتے ہیں capacitance of the capacitor اس کو ہم لکھتے ہیں کہ c یعنی capacitance is equal to q divided by v اس کا مطلب یہ ہے it is the ratio between the amount of charge to the potential difference تو اس equation کے بنیاد پر ہم capacitance کو یوں define کرتے ہیں capacitance is the ratio of the magnitude of the charge plate to the magnitude of the potential difference between them یہ charge اور potential difference کے درمیان ratio ہے اب اگر ہم اس equation کو دیکھیں capacitance is directly proportional to the charge and inversely proportional to the potential difference اس کو میں یوں explain کرتا ہوں کہ let's suppose ہمارے پاس ایک plate of the capacitor ہے اگر یہاں پہ ایک positive charge ہے اگر میں یہاں پہ ایک second charge لے آؤ تو electric field اور بھی strong ہو جاتا ہے تو جتنی زیادہ charges ہے اتنی ہی electric field زیادہ ہوتی ہے similarly اتنی ہی زیادہ electric potential ہوتی ہے ایک راستی plate of the capacitor کیونکہ ہمیں پتا ہے ایک equation ہے کہ v is equal to e into دی یہ equation آپ کی بک میں نہیں ہے لیکن higher classes میں جواب پڑیں گے تو یہ equation آپ کو سامنے آ جائے گا اس کے مطابق یہ دی جو ہے it is the separation between the plate of the capacitor تو یہ constant ہے تو 8 means v is directly proportional to a اگر a زیادہ ہے تو potential بھی زیادہ ہے تو یہاں پہ اس case میں اگر electric field کی strength زیادہ ہے تو potential بھی زیادہ ہے تو اگر ہم مزید charges لانا چاہے چونکہ یہاں پہ potential زیادہ ہے یا electric field زیادہ ہے تو اس کو یہاں پہ store کرانا مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ electric field یا electric potential زیادہ ہے اتنی repulsion زیادہ ہوگی تو ہمیں زیادہ کام کرنا ہوگا تو ہمیں charge کو store کرانا میں مشکل پیدا ہوتی ہے تو جب charges کو ہم store نہیں کرا سکتے ہیں تو it means کہ پیسٹنس decrease ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اگر electric field یا potential difference زیادہ ہے تو یہاں پہ پیسٹنس is inversely proportional to the potential difference جب potential difference زیادہ ہو تو charges کو store کرانا مشکل ہے اس پہ work done زیادہ چاہیے ہوتا ہے جو بعض cases میں بیٹری نہیں کر سکتی تو means کہ charges مزید store نہیں ہوتے تو جب charges store نہیں ہوتے تو it means کم پیسٹنس کام ہے تو اسی وجہ سے c is inversely proportional to V سیکنڈ کپیسٹنس کو ہم یوں بھی explain کر سکتے ہیں کہ کپیسٹنس is the amount of charge the capacitor can store per unit of potential difference یعنی one volt potential difference میں جتنی amount of charges store ہوتے ہیں اس کو کپیسٹنس کہتا ہے اس کو میں یوں explain کرتا ہوں کہ let's suppose ہمارے پاس دو water tank ہے ایک یہ ہے اور ایک water tank یہ ہے یہ پہلے کے مقابلے میں بڑھا ہے اس کو میں نام دیتا ہوں کہ یہ tank A ہے اور یہ tank B ہے اب اگر میں ایسا کروں کہ یہ tank A میں 1 liter کا پانی رکھوں تو 1 liter کے پانی 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 1 liter کا پانی میں رکھ دیا ہے تو یہ پہ اس tank میں پانی کی height 1 centimeter ہے اور اگر tank B میں 2 liter کا پانی رکھو تو 2 liter کے پانی کی رکھنے سے یہ height 1 centimeter ہوتی ہے تو 2 liter کا پانی میں رکھ دیا ہے تو یہ پہ height 1 centimeter ہوگی ہے اب اگر میں ایک اور liter آف water یہاں پہ رکھنا چاہوں تو اس کی مزید height 1 centimeter increase ہوتی ہے تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ 1 liter مزید increase ہوگی ہے اور یہاں پہ میں مزید 2 liter کا پانی رکھتا ہوں تو 1 centimeter increase ہوتا ہے یہاں پہ water height 1 centimeter مزید increase ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے total water جو tank A میں رکھا ہے وہ 2 liter ہے اور یہاں سے height 2 centimeter ہے اس کے مقابلے میں یہاں پہ water کی مقدار 4 liter ہے اور height of the water 2 centimeter ہے اب اگر میں ایسا کروں کہ اس tank کو میں replace کروں بھائی capacitor اس کو بھی replace کرتا ہوں بھائی capacitor اور اس water کو میں replace کروں بھائی charge تو یہ toe column charge ہو گیا ہے اور height کو میں replace کروں بھائی volt تو toe volt ہو گیا اور یہاں پہ charges two column ہے اور potential difference two volt ہے یہاں پہ charges four column ہے اور potential difference two ہے تو means کہ یہاں پہ charges زیادہ ہے اور potential two ہے تو means کہ same potential پہ اس نے زیادہ charges store کیا ہیں تو اس کی capacity tends زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں اب میں discuss کرتا ہوں unit of capacity tends اس equation کے مطابق c is equal to charge کی unit column ہے اور potential difference کی unit volt ہے تو column پر volt جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں farad it is equal to farad اور چونکہ farad بہت large unit ہے تو ہم practical life میں micro farad use کرتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک capacitor ہے اس کی capacitor 2 farad ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 column charge سے 1 volt کا potential difference produced ہوا ہے اور اگر ایک capacitor ہے اس کی capacitance 10 farad ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 column charges سے 1 volt potential difference produced پروڈیوز ہو ہے تو یہاں پہ زیادہ charges store ہوئے تب 1 volt ہوئے اور یہاں پہ کم charges store ہوئے تو 1 volt پروڈیوز ہوئے تو یہاں پہ چونکہ charges زیادہ store ہوئے تو capacitance زیادہ ہے تو this is something about capacitor and capacitance thank you ہم ڈیوز 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 ڈیوز